ہی ایوریون ویلکم ٹو می کچن اور آج ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں حلوہ کی رسیپی اور یہ کوئی عام حلوہ بلکل بھی نہیں ہے تھوڑی سی چیزوں کا فیر بدل کر کے میں نے اس حلوہ کو بہت ہی مزیدار بلکل دانے دار یہ حلوہ بنا ہے اور ہاں یہ جو پوری سبزی کے ساتھ کھانے والا حلوہ ہوتا ہے بلکل یہ ویسا ہی حلوہ بنا ہے بہت ہی سٹکی رہی ہے اور یقین مانیے بہت ہی مزیدار ہے بلکل نئے طریقے کا یہ حلوہ ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ کیا کریں گے کڑھائی میں گھئی گرم کر لیں گے اسے ہم لوگ دیسی گھی میں ہی بنائیں گے تو اراؤنڈ ون فوڈ کپ اس میں گھی ہے اور اس میں ہم لوگ ڈالیں گے یہ جو سوجی ہوتا ہے نا سوجی ڈال دیں گے وان کپ اور اسے ہم لوگ اس سمیں اب ہم لوگ اس کو میڈیم فلیم پہ کنٹینیوورسلی اسی طرح سے ہمیں بھوننا ہے اسے کنٹینیوورسلی بھوننا بہت ہی ضروری ہے اور یہ جو پارٹ ہے نا یہ پارٹ ہی اس حلوہ میں توڑا ہی مہنت کا پارٹ ہے اثر وائز یہ حلوہ بہت ہی آسان ہے تو اس کو ہم لوگ یوں ہی کنٹینیوورسلی چلاتے ہوئے رہیں گے اور دیکھیں گے دیرے دیرے ہمارا جو سوجی کا کلر ہے نا وہ دیرے دیرے چینج ہونا شروع ہو گیا ہے بلکل ہمیں قریب قریب 80% اگر یہ بھوننا گیا نا تب ہم اس میں ڈالیں گے ڈرائی فروٹس کاجو اور بادام ہم نے ڈال رکھا ہے اور مہین مہین کٹ کر کے ڈالیں گے اور اس سمیں ہم لوگ قریب 80% بھوننے کے بار ڈالیں گے اور پھر اس کو سوجی کے ساتھ بھونیں گے تاکہ ہمارا ڈرائی فروٹس بھی بھوننا جائے اگر شروعات میں ڈرائی فروٹس بھی ڈال دیں گے نا تو ہمارا ڈرائی فروٹس بلکل جل جائے گا اسے تھوڑا اس کا جو کلر ہے نا تھوڑا ڈاک براؤن ہونے تک ہم لوگوں کو بھوننا چاہیے اور وہ کیوں بھوننا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی تو اسے تھوڑا اتنا کے بعد بھی تھوڑا سا اور بھونے تاکہ یہ بلکل ہی زیادہ گاڑھا جیسا براؤن کلر آ جائے اتنا بھوننے کے بعد اب اس میں ہم لوگ ڈالیں گے دودھ دودھ میں یہاں پہ ایک کپ سوجی تھا تو دو کپ دودھ رالی ہوں اور اسے ہائی فلیم پہ اب ہمیں پکانا ہے اور اس سمائے ہم لوگ اس میں ڈالیں گے فلیورنگ کے لیے تھوڑا سا یہ الائچی کا پاودر اسی لئے میں آپ لوگوں کو بولی تھی کہ تھوڑا سا زیادہ ہمیں بھوننا ہے کیونکہ ہم دودھ رال رہے ہیں دودھ جیسی ڈالیں گے نا تو اس کا جو کلر ہے نا وہ تھوڑا سا لائٹ ہو جائے گا تو اگر ہم نورمل ہلوہ کے جیسا بھونیں گے نا تو پھر اس کا کلر لائٹ ہو جائے گا تو ہمیں لگے گا کہ یہ تھوڑا کچھا سا ہے تو اسی لئے آپ تھوڑا سا زیادہ اسے بھونیے گا اب اس سمائے ہم لوگ ڈالیں گے اس میں چینی میں یہاں براؤن شگر لی ہوں آپ چاہو تو نورمل ویٹ شگر بھی یا جائگری کا بھی یوز کر سکتے ہیں اس سمائے جیسے یہ تھوڑا سا ہمارا جو شگر ہے نا آپ دیکھیں کہ تھوڑے دیر میں یہ تھوڑا پگھلنا شروع ہو گیا ہے بس اس سمائے ہم لوگ اس میں توڑا سا گھی ڈال دیں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے نا کہ یہ جو گھی ہم لوگ ڈالیں گے نا اس سے ہمارے اس حلوہ میں بہت ہی اچھا گلیز آئے گا ساتھی یہ جو ہمارا حلوہ بلکل دانیدار بنے گا نا وہ اس کارن سے دانیدار بنے گا اور اس حلوہ کا جو سواد ہے نا کیونکہ ہم نے دودھ میں بنایا ہے نا تو بہت ہی کریمی کریمی سا سواد آئے گا یہ دیکھئے بن کے تیار ہو گیا ہے اب ہم لوگ اس کو ایک پلیٹ میں نکالیں گے دیکھئے لگ رہا ہے نا بلکل دانیدار سا حلوہ سٹکی سٹکی تو بلکل بھی نہیں ہے اسے بنانے کے بعد ہم لوگوں نے تھوڑا سا کاجو اور بادام رکھا تھا نا اسے ہم لوگ اوپر سے گانش کر دیں گے تو بس دیر کیس بات کی ہے بنائیے کھائیے اور انجوئی بس ہم لوگ بنائیے کھائیے بس Çin